اسلام علیکم پیارے بچوں ہم نے نظم آٹھن کلاس کے اردو کی نظم ہماری تاریخ مکمل کر لی ہے تو بچوں آج ہم اسمشک کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے بچوں نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تہوار کیسے منائے جاتے ہیں تو اس کا جواب ہم لکھیں گے بچوں نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تہوار آپسی بائی چارے امن اور اخوت سے منائے جاتے تھے اخوت بھی ہوا بائی چارہ آپسی میل جول ہم بھی لکھ سکتے ہیں یہ لفظ بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم اس کا جواب کیا لکھیں گے ہندوستان نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تہوار آپسی بائی چارے اور میل جول سے منائے جاتے تھے آپسی بائی چارے اور میل جول سے منائے جاتے تھے یعنی اس میں کوئی ہندو مسلم سے خسائی کا تفرقہ نہیں تھا بچوں سب کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے مل کر یعنی آپسی میل جول کے ذریعے کیا کرتے تھے سبھی تہوار منائے تھے اب دوسرا سوال ہے بچوں آج نبی ہاتھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے تو بچوں ہم نے اس لفظ فرنگی پڑا ہے اس میں افرنگ یعنی افرنگ سے مراد ہے فرنگی سے لیا گیا ہے یہ لفظ یعنی انگریز یعنی گورا اور اس سے مراد ہے انگریزوں سے جنہوں نے ہماری تہذیب کو بدلنا چاہا تو ہم کیا لکھیں گے آج نبی ہاتھوں سے شاعر کی مراد انگریزوں سے ہے جنہوں نے ہمارے اوپر کیا کیا دوسرے سوال تک حکومت کی اور بعد میں ہمارا دیش ازاد ہوا تو ہمیں اس کا مختصر سا جواب یہ لکھیں گے آج نبی ہاتھوں سے شاعر کی مراد انگریزوں سے ہے اب ہمارا تیسرا سوال ہے بچوں ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا تو ہمیں اس کا جواب کیا لکھیں گے بچوں ہماری تاریخ کو ایک سیاست کی وجہ سے ایک سیاست سیاست کے طور پر ایک سیاست سیاسی مسئلہ بنا کر کیا کیا گیا بدل دیا گیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں بچوں انگریزوں کے خلاف جو ہتھیار اٹھائے گئے تھے ان میں کیا مسئلہ ہوا تھا گھائے اور سور کی چربی کا آپ نے پورا پڑا ہے کہ کس طرح ہندو کو مسلمان سے مسلمان کو ہندو سے لڑا کر ایک دوسرے سے لگ کر دیا گیا تھا ان کی پالسی ہی تھی بچوں ہندوستانیوں کو مذہب ملت میں بانٹا جائے زبانوں میں بانٹا جائے تاکہ یہ اپنے ملک سے ہٹ کر اپنے زبان اور مذہب پر چلے آ جائیں اور ہم ان کو بانٹ کر آسانی سے کیا کر سکیں ان پر سیاست کر سکیں تو ہم کیا لکھیں گے ہماری تاریخ کو ایک سیاست کی طرح بدل دیا گیا ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے بچوں ہمارا اگلی سوال ہے ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے تو ہم اس کا جواب لکھیں گے بچوں ہمارے ملک کی تاریخ امن اہوت اہنسہ اور عدم تشدد کی تاریخ رہی ہے یعنی اس میں آشتی اور اہنسہ اہوت دلداری رواداری اور دلجوئی کی تاریخ رہی ہے ہماری تاریخ میں کبھی ہنسہ کی طرف نہیں گئے بلکہ ہم اہنسہ وادی رہی ہیں ہم نے کبھی ظلم و تشدد کو بڑھاوانی دیا ہم نے ہمیشہ امن صلح اور دوستی اور بائیچارے کا پیغام دیا ہے تو بچوں ہمارے یہ آج کے چار سوال ہوگے باقی کے سوال ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے تک تک کے لیے اللہ حافظ